وہاں پر بھی پارٹی کو منظم کرنے کے حوالے سے جلسے کارنو میٹک کریں گی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مریم نواز کی کار کردی ہی کے حوالے سے بقاعدہ پلیننگ موجود ہے اور جتنا چیزیں دو تین نو سے پہلی سامنے آرہی تھی کہ انہوں نے ایک پلین پہ پیار کر رکھا ہے تخاریہیں دو تی من پہلے سے پیار کر رکھ گیا ہے کہ وہ آج کن کن نقاط پر دستگو کریں گی جو کہ نوازشی ساتھ کی بقاعدہ ہدایے پر پیار کردی گیا ہے وہ اہم نقاط ہوں گے یہ آج کی مریم نواز کی تخلیر مجھنم لی قلوم کے آئندہ مجھنگ دلتا جو ہے وہ یہ ٹیہ کرے گی کہ وہ کس انداز سے چلنا چاہتی ہے کیا وہ دوزار سترہ سے پہلے اور اس کے بعد کے جو حالات میں ان کا مباطنہ کریں گی کیا وہ جو سیبلشمنٹ انٹی سیبلشمنٹ والی بیانیے پر جائیں گی کیا وہ عورت پر عزبوں والی سیچیشن پر جائیں گی کیا وہ جو عمران خان کے ساتھ اس سیبلشمنٹ پر کری ہوئی ان کو جو ہے حرف تنقیق کا نشانہ بنائیں گی کیا یہ اتاروں کے خلاف جمازی میں بناتے تھے اس طرح بنائیں گی بے شمال ان کے لیے سیلنجز ہوں گے مریم نواز کی آج کی تقریف بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے کیونکہ آج کی اور آن مسلملک نون کا اندازار آج کی مریم نواز کی تقریف پر دکھائی دیتا ہے اور خاص طور پر نواز شریف کے بعد مریم نواز کو نون لی سے سب سے زیادہ شورت حاصل ہوئی ہے اور عمران خان کے دور میں جس طرح انہوں نے عدالتی کاروائیوں نیف کے مختمات کا والد کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا اور پھر اس کے ساتھ جو بھی ان کے غلاف قیصی بنے وہ بہادری ان کے سامنے تو موجود ہے خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے جس بہادری سے مقابلہ کیا جس طرح پتراؤ کیا گیا آپ تو یاد ہوگا جب وہ اچھے تو کس طرح پولیس کی جانے سے فائلن کی گئی اس پر کی حکومت میں کس طرح پتراؤ کیا گیا میں خود نہیں اس میں زخمی ہوا مطلب کہ بے شمار کیسی واقعات موجود ہے کہ وہاں پر مریم نواز میں بہادری کا مظاہرہ ہی کیا تھا مسلمی قنون کے لیے بے شمار جیلنجز بھی ہیں اور پارٹے کو متحرک بھی کرنا ہے عوام کو اتنے ساتھ جڑے بھی رکھنا ہے اور خیبر پختونخواہ میں اور پنجاب میں جو اگر ریلیکشن ہوتے ہیں انہوں نے بردی بھی حاصل کرنی ہے جنہی تخابات کے معاملات میں ہیں اور آئیدہ آنے والے جیلوں میں آئی ایم ایس سے جب معاہدہ طیب پاتا ہے تو یہاں پر ایک بہت بڑا چیلنجز مسلمی قنون کے لیے بھی ہوگا کیونکہ وفاق میں ان کی جماعت ہے وہاں پر اگر آپ آٹھ سو ارب روپے کا مینی بجٹ لے کر آتے ہیں پرٹول پر سب سے بھی ختم کرتے ہیں پرٹولی مسنوات کے حوالے سے پھر اندر جو آئی ایم ایس سے شرط لگا رکھے تو جو گیپ ختم کرنا ہے وہ پندرہ پیسی پرٹولی مسنوات پر لگنا ہے تو وہ بھی وہاں پر بوجھ پڑے گا گیس پر جو آپ نے سمچ گئی تھی پرٹولی مسنوات اور بیگر پرپٹیلیٹی آپ نے دو سا اور ارب روپے کی وہ بھی آپ واپس دیں گے آپ کے ستاورس و کنٹینر وہ وہاں پر موجود ہیں وہ اس کے لیے ایسی بھی کھوڑی جا رہی ہیں تو ہے تاچے پراتے وہ طرف جا رہی ہیں